محمد علی مرزا پہنچ جائے تو اسے دبناجر ملے گا اور اگر خطا کرے تو اسے ایک عجر ضرور ملے گا اس نے اپنے ریسرچ پیپر ناصبیت یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس پر لکھا ہے صفحہ نمبر تین پر اور اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے تھے جنگ جمل میں حضرت آشہ رضی اللہ عنہ اور جنگ سفین میں حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دو عجر ملیں گے اور مخالفین کو ایک عجر ضرور ملے گا کیونکہ وہ شریک صحابہ مجتہیت ہے اپنے ریسرچ پیپر میں یہ لکھتا ہے لیکن جب اس کے بعد ویڈیوز بناتا ہے تو اسی بات کا مزاق بھی اڑاتا ہے اپنی باتوں کا مزاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے مخالفین کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے تو اس طرح جب ہم باتیں بتاتے ہیں تو یہ لا جواب ہو جاتے ہیں پھر عوام میں صرف یہی بات پھیلاتے ہیں جناب میں ہمارے کلپس کاٹ کاٹ کے دکھاتے ہیں اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کا ریسرچ پیپر دکھا دی اور پھر آگے آپ کی بات دکھا دی اور چیز کو یہ رہ گئی ہے آپ کو تین گھنڈے دے مرزا صاحب کا وہ نہیں دکھائیں گے اور یہ بڑا ان کا طریقہ ہوتا ہے اس لیے کہ انہوں نے پہلا چینل میرا انہوں نے بند کیا تھا میں پوری ویڈیو دکھاتا تھا اب انہوں نے میرا چینل اس نے مرزا نے بند کرایا اسی وجہ سے تو اب یہ چاہتا ہے کہ اس طرح وہ پوری ویڈیو دکھائی جائے تاکہ ہم یہ چینل کیا کر دیں بند کرا دیں اور اس چینل پہ بھی بیس مرتبہ سٹرائک لگا چکا ہے یوٹیوب کو کہہ چکا ہے کہ یہ چینل بند کریں بھئی اگر آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی باتیں بتاتے ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ یوٹیوب اس چینل کو بند کریں تو یہ واضح بات تہتی ہے ہم نے پورا اس کا جملہ دکھاتے ہیں قرآن پاک یہ آیت پڑھ کے یہ جھوڑ بولتا ہے جنابی علی قرآن پاک میں یا ایواللہ دین آمو تقرب السلا یا آدھی اگر کوئی آیت پڑھے تو پھر آگے نہ پڑھے وانتم سکاراتوی مانا بھائی جو یہ کرے گا وہ غلط کرے گا ہم تو آپ کو پورا جملہ دکھاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جنابی علی المدورت القبرہ امام مالی کی کتاب ہی نہیں ان کی طرف منصوب ہے پھر اگلی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ یہ امام مالی کی کتاب ہے اس میں اور کیا چیزیں جاتی ہیں آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ جنابی علی یہ جو امام ابو حنیف رحمت اللہ علی کی کتاب ہے یہ فقہ الاکبر پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف منصوب ہے ان کی کتاب ہی نہیں ثابت نہیں بعد میں کہتے ہیں جنابی ان کی کتاب ہے تو اس میں اور کیا رہ جاتا ہے اب آپ ان کا ہے کہ ویڈیو ہے ان کی اماموں اور بابوں میں فرق وہ آپ دیکھ لیں اب آپ کو بتا رہے ہوں اتنے اس میں جھوٹ بولتا ہے جنہاں بیالی سے سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے پھر وہ ہم سے پوچھے سوال کرنے والے بھی اس نے بڑے فرادیا رکھے ہوتے ہیں اپنے طرح سے بنا کے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان انگریز مسلمان ہو جائے وہ کہے جناب تمہارے پاس تو بزرگی نہیں ہے پھر جواب کہتے تھا ہاں دی ہمارے پاس دو بزرگ ہیں ایک ہے مولانا احمد احمد خان صاحب بریلوی انہوں نے لوگوں پر گستاکی کے فتوے لگا لگا کے جناب دو مسلک بنا دی ایک بریلوی بن گیا اور ایک جو ہے وہ دیوبندی بن گیا اب یہاں یہ کہتا ہے کہ دوسروں پر گستاکی کے فتوے لگا لگا کے اس نے مسلک بنا دی حالانکہ امام احمد 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 نے کوئی نیا مسلک نہیں بنایا آج بھی اگر کوئی بریلوی کہتا ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے کہ وہ ان کو کوئی شاگر دے یا ان سے کوئی محبے کوئی الگ کوئی مسلک نہیں ہے اور اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہے کہ میں مولانا احمد 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 کا نامکمل مشن مکمل کر رہا ہوں خوش ہوتا ہے وہ کیا تھا جنب مولانا احمد احمد صاحب نے جن لوگوں نے گستاکیاں کیتی ان پر فتوے لگایا تھے اور یہ فتوے انہوں نے لگانا ان کا حق تھا اور وہ فتوے لگانے کے مستحق بھی تھے کہ ان پر فتوہ لگے جو گستاک ہیں اب وہاں یہ لکھتا ہے کہ ان سے جی چیزیں رہ گئی تھی کہ اب میں مکمل کر رہا ہوں اور باقی طائٹل دیا ہوا ہے کہ مولانا احمد 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 صاحب تھے انہوں نے جی گستاکی کے لوگوں پر فتوے لگا ہے تو ایک نیا مسئلہ اب یہاں توہین کر رہا ہے بھائی کوئی ایک بات تیری ہے کہ نہیں اور اسی کلم میں اتنے وہ جھوٹ بولتا ہے اب یہاں کہتا ہے کہ اماموں اور بابوں میں فرق کہتا ہے وہ جو امام ہیں انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اب امام احمد ارزا خان کو لوگ بزرگ تو نہیں کہتے ہیں بابا تو نہیں کہتے ہیں امام ہی کہتے ہیں اور خود کہتا بھی ہے کہ امام احمد ارزا ایک تو کرتا ہے اماموں اور بابوں کہتا ہے یہ میرے امام ہیں امام ابو دعود امام بخاری امام مسلم یہ میرے امام ہیں یہ تو بابوں کو مانتے ہیں بھئی آپ ادھر کہہ رہے ہیں امام احمد رضا انہوں نے کہتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں امام احمد رضا کتنی کتابیں لکھی ہیں فاتحہ عرضی آپ نے دیکھا ہے اس کے علاوہ ترجمہ کیا قرآن پا کا تو آپ جو کہتے ہیں امام ہو اور بابوں میں فرق ہے امام کام کرتے ہیں امام لکھتے ہیں اور بابے نہیں لکھتے تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا کر رہے ہو بھائی ادھر سے کہہ رہے ہو امام احمد رضا بھی کہہ رہے ہو اور پھر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں پھر آگے کہتا ہے جناب اس کو آپ چار پانچ منٹ کے ویڈیو آپ دیکھیں کہ کتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں کہتا ہے اچھا ہوا شکر ہے جی یہ بزرگ کہتے ہیں امام نہیں کہتے ہیں لو جی شروع میں آپ امام احمد رضا کا ذکر کر رہے تھے تو امام احمد رضا ہی کہتا ہے بڑا یہ فرار کہتا ہے اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ امام احمد رضا کی کتاب بیعت و خلافت اس میں امام احمد رضا نے یہ لکھا ہے کہ ایک بیعت طریقت ہوتی ہے اور ایک بیعت خلافت ہوتی ہے اور بیعت بخاری مسلم میں جو روایات ہیں کہ اگر ایک خلیفہ بیعت لے اور پھر دوسرا اٹھے دوسرے کو قتل کر دو تو کہتا ہے کہ ساری بخاری مسلم میں جو روایات ہیں بیعت خلافت کے بارے میں ایک بندہ خلیفہ بنتا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ ایک ہی خلیفہ آ رہا ہے دوسرا آیت اس کو قتل کر دو بیتِ طریقت کے بارے میں تو کوئی روایت ہی نہیں ہے حالانکہ روایتیں بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں صدقہ خیرات کے بارے میں صحابہ نے بیت کی اسے ہم بیتِ طریقت کہتے ہیں چلیں اس کی بات مان لی جس پر کوئی دلیل نہیں ہے پھر جس وجہ سے اس کو پکڑا گیا اس کو تھانے میں ڈالا گیا وہ وجہ کیا تھی اس ایک کلیپ تاجس میں اس نے کہا تھا کہ جناب علی پاکستان کی پیروں کو قتل کر دو پاکستان کی پیروں کو کیا کر دو مار دو کہتا ہے جن روایات سے یہ دلیل لیتے ہیں ان روایات میں تو یہ ہے کہ ایک خلیفہ بنے تو دوسری خلیفہ کو قتل کر دو ان تمام پیروں کو قتل کر دو اب پیر جو ہے یہ جو بیت لیتے ہیں بیتِ طریقت ہے نا پچھلی ویڈیو میں آپ نے کہا کہ بیتِ طریقت کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے جتنی بخاری مسلم کی روایات ہیں وہ کس پر ہے بیتیں خلافت پر ہیں اب آپ لوگوں کو قتل پر اخصار ہیں دیشت گردی پر اخصار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان پاس یہ دلیلیں ہیں پچھلی ویڈیو میں آپ نے کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیلیں لیتے ہیں اور جناب ان کو قتل کر دو جس پر اس کو پکڑا گیا جب واپس آیا پھر اس نے وہ جھوٹ بولنے شروع کر دی جی میرے آدھے کلیپ کاٹتے ہیں جناب آپ دیکھ لیں ہم نے پورے کلیپ دکھائیں جناب پہلی ویڈیو میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بیتے طریقت کے بارے میں کوئی ان کے پاس روایت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اب وہ اپنی طرف سے بنا کے آپ وہ جو روایت خلافت کے بارے میں تھی وہ آپ ڈال دیتے ہیں بیتے طریقت پر یعنی اتنا یہ بندہ کنفیوز ہے لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے اتنا دھوکہ دیتا ہے آپ اس کی تھوڑا سا دیکھا کریں پچھلی ویڈیو میں اس نے کیا کہا ہے اور اب یہ اپنے آپ کو جھوٹا کرتا ہے اور پھر میں نے اس میں اس کو جواب دیا میں نے کہا یہ دیکھیں یہ جو آپ دھمکی دی آپ نے بخاری مسلم کے روایت پیش کی ہیں یہ بیت خلافت کے بارے میں ہیں اور جو بھی آج پیر ہے جو اللہ کا ولی بیت لیتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں خلیفہ ہوں وہ تو نیکی پر ان سے بیت لیتا ہے کہ نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا ہے میں نے جب اس کی تفسیر بیان کی تو وہ پھر کہنے لگے جناب انہوں نے اپنی کھینچ کھونچ کے اس طرح کی باتیں کی ہیں جناب علی کھینچ کھونچ کے باتیں نہیں کی یہ حقیقت دی جو ہم نے لوگوں کو بتائی اور یہ اپنی ویڈیوز میں آپ پہلے کہے چکے ہیں کہ یہ جتنی روایات بخاری مسلم کی بیت خلافت کے بارے میں بیتر طریقت کے بارے میں ہے نہیں ہم نے وہی بتایا اور اچھا یہ پوری تفصیل میں بیان کرنے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد دو دن بعد پھر میں نے یہ ویڈیوز کی دیکھی جو میں نے باتیں کی تھی جو میں نے ریسرچ کیا تھا وہ اس نے بھی پہلے بتائی ہوئی تھی تو آپ خود دیکھ لیں کہ کس طرح یہ جھوٹ بولتا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اتنے جھوٹ بولتا ہے انہوں نے فرقوں کے بزرگ بنا رہے ہوئے ہیں انہوں نے جناب علی ہمارے تو بزرگ یہ ہیں جنہوں نے بخاری مسلم لکھی ایک طرف کہتا ہے میں کسی مسلک سے نہیں ہوں میں فرقہ واری سے پاک ہوں سامنے ساری کتابیں کون سے ارکی ہوتی ہیں اہل سنت کی لوگوں کو دھوکہ یہ دیتا ہے جناب علی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اہل سنت بھی بہت بڑا فرقہ ہے شیخ عبدالقادر جیلان رحمت اللہ علی نے کوئی نہیں تو طالبین میں 73 فرقے ذکر کی ہیں فرما یہ 72 فرقے جو آپ علیہ السلام کہہ جیسے کہ 72 فرقے جان نہیں ہوں کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا شیخ عبدالقادر جیلان رحمت اللہ علی نے 73 فرقوں میں سے 72 کو الگ کر دیا فرما یہ ہے اہل سنت وہ جو ہے اہل سنت یہ ہے ناجی یہ نجات والے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے اہل سنت عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اہل سنت کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہوتا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام اور یہ کہتا ہے کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں اور سامنے جتنی بھی کتابیں رکھی ہوتیں وہ اہل سنت کی اور کہتا اب یہ اہل سنت کے امام ہیں یہ بخاری مسلم اہل سنت کے تو آپ یہ کہا کر یہ اہل سنت کے نہیں یہ مسلمانوں کے امام ہیں تو مطلب یہ کہ اہل سنت کہلانا یہ ایک امتیازی بات ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہوئے جو صحابہ کا انکار کرنے لگے صحابہ سے جنگی کرنے لگے جس طرح خارجی ہیں تو مسلمانوں نے کیا کہا اہل سنت و جمال کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو انہیں پکڑنا ہے اور صحابہ کے طریقے کو ہم نے کیا کرنا ہے پکڑنا اس لئے اپنا امام محمد بن سیرین نے صحیح مسلم کے مقدمے امام مسلم نے لکھایا کہ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ ہم روایات اہل سنت سے لیتے ہیں تو اگر اہل سنت کہلانا فرقہ واریت ہے تو امام مسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو امام محمد بن سیرین ہیں تو الحمدللہ مسلمان لیکن جب اس طرح کی لوگ پیدا کریں ہوں گے جو صحابہ کے بارے میں بری باتیں کہیں گے نوزباللہ صحابہ کو گالیاں دیں گے اور نام اپنے آپ کو کہیں گے جی ہم مسلمان ہیں تو ہم امتیاز کریں گے ہم وہ مسلمان ہیں جو صحابہ کو مانتے ہیں اور ایسے لوگ بھی جو قلبہ پڑھتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے ہیں جیسے حدیث کہتے ہیں تو منکرین جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہے تو وہ اب اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے ہم کہیں گے نہیں ہم وہ مسلمان ہیں جو حدیث کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کرام علی مردوان سے محبت کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں لیکن یہ دھوکہ کیسے دیتا جی فرقہ واریت کی لانت سے پاک اگر فرقہ واریت کی لانت سے پاک تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرو آل سنت یہ بھی ایک فرقہ ہے نا تو اگر یہ لانت ہے تو آپ نے سامنے لکھا ہوتا ہے آل سنت پاک ڈاٹ کام مطلب یہ کہ آپ نے اپنے گلے میں لانت کا توق ڈالا ہوا ہے اگر آپ اس کو لانت سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے لانتی تو یہ مزاج علمی ہے بھائی اس طرح عوام کو دھوکہ دیتا ہے صرف فرقہ کرتا ہے جی میں مسلم علمی کتاب ہوں علمی کتاب ہوں تو بھی سب کی کتابیں رکھو نا جو جو بھی کہتا میں مسلمان ہوں قادیانی بھی کہتا میں مسلمان ہوں تو قادیانی بھی کتابیں رکھو شیعوں کے بھی کتابیں رکھو اسی طرح ناصبیوں کے کتابیں سب کی کتابیں آپ نے دھوکہ دینے کے لیے بخاری مسلم رکھی ہوتی ہے عوام کو کیونکہ مسلمان سب جتنے آل سنت ان کو مانتے ہیں یہ سارا اس کا فراد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ویڈیو میں کچھ کہتا ہے دوسری ویڈیو میں کچھ کہتا ہے عوام کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ آپ کو کس طرح یہ آپ کے ساتھ فراد کر رہا ہے پچھلی ویڈیو میں کچھ اور کہا ہوتا ہے اور یہاں کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے